بدا لے لیا نا میرے ایریا میں وہی ہتیا کی جانت کرنے کا گام صحف الدین کو دے دیا جس سے کہ کہیں میرا نام نہ بڑھ جائے سنو ایلیکس تم میرے گاؤں کے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں اپنی مریادہ میں رہو سمجھ گیا ہم مجھے بلاک میل کر رہے ہو خوفیہ ایجنسی نے مجھے خبر دیا وہ تم مجھے بتا دیو گا اور میں پکڑ لوں گا تو میرا نام ہو جائے گا یہی سوچ کے نا ہاں تمہارے پیر کے نیچے کا ساپ ہوں اب میں تمہیں دکھاتا ہوں تمہیں بہزت کر کے چھوڑوں گا بھائے بھائے گئی ایک سپیس میں تُنے سفر کیا اور اسی کے ایک کمپارٹمنٹ میں تین مرڈر ہوئے ان تینوں لڑکیوں سے تیرا کیا سمبند ہے اور کس لیے تُنے ان کا مرڈر کیا اے میں تین کو مارنے نہیں آیا بلکہ میں یہاں پر تین لاکھ لوگوں کو مارنے کے لیے آیا ہوں چھوڑا سا بھی بلاسٹ ہوتا ہے تو تم لوگ فورس لگایا فورس لگایا فورس لگایا کر کے ہنگامہ مچاتے ہو کتنی بار فورس لگاؤگے تم تمہاری فورس کو چیر کر تین سو بار میں اندر آ چکا ہوں ایسے ہی ویگئی ایکسپریس میں گھوسا وہ بھی تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سیفودھین دیکھتا ہوں تو مجھے کب تک قید کر کے رکھتا ہے تیرے جیسے آفیسر میرا کچھ نہیں بگار سکتے تھوکر تُنے ثابت کر دیا کہ تُو گندی نالی کی پیدائش ہے سر وہ جو آ رہا ہے نا وہ ایسی کوچ کا آٹینڈر سندرم ہے جس دن ویگئی ایکسپریس میں خون ہوا تھا اس دن یہ ڈیوٹی پر تھا پیسنجرز کو لگانے میں یہ بہت ایکسپرٹ ہے سر پچاس روپے تو ٹپس لیتا ہے باٹل سیگریٹ سب کا بندوبست کرتا ہے یہ جس دن کمپارٹمنٹ میں خون ہوا اس دن کی ساری ڈیٹیلز اس کے اور کیشو ٹیٹی کے پاس سے مل سکتی ہے اسے زیرہ پیار سے اندر ڈالو ہاتھ میں لگانا ٹھیک ہے سر اوکے آپ لوگ کور ہم تمہارے پرینڈز ہی ہیں بھائی تھوڑا بور ہو رہے تھے تو ہم لوگ یہاں گھومنے چلے آئے بیگئی ایکسپریس کے ایک کمپارٹمنٹ میں تین ہتیاں ہوئیں تم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو کیا بول دے بچچا جلدی بول بولنا مجھے کچھ نہیں معلوم سر ہی سچ سچ بتا دے یہ ریکٹ ہے ریلوے اینٹی کریمنل ٹاسک سر میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں معلوم جس ایسی کوچ میں ہتیایاں ہوئی اس میں کچھ پیسنجرز ایسے تھے جنہیں تُو بھولا نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے اور تُو بھی یہ بات جانتا ہے اس لیے بینا کچھ چھپائے وہ ساری باتیں چپ چاپ بتا دے نہیں تو پولیس کو جانتا ہے نا بول اللو کی طرح گھر رہا ہے اس دن بھائی گئی ایکسپریس ٹرین کے ایک اے سی کمپارٹمنٹ میں ٹیوٹی دے رہا تھا اس میں اے کیبل میں تلسی منی نام کی ایک پیسنجر تھی بی کیبل میں فیلم ایکٹریس سپنا پریہ اور اس کی بہن انوڑا ساتھ میں اس کا جیزہ پاوڑا سوامی سی کیبل میں باہ ویرپن اور ماں ابھی کا ویرپن اور ان کی بغل میں ٹی وی ریپورٹر یامنی چندر شیکھر کی سیڑ تھی اور ڈی کیبل میں تھی ڈاکٹر کی ٹیم اجی مادھوی دیپاک مرلی ایک کیبل میں سٹوری رائٹر کار میغم اور ریلوے پولیس ایلیک سر بھی سفر کر رہے تھے اس کے بعد ان ریزرڈ میں ایک ٹوپی پینا ہوا چاہا تھا ٹی وی دیکھنے کے بعد پتا چلا کی وہ کوئی بڑا اگروادی تھا بی کیبل میں ہیروین تھی جس میں رات کو ایک لڑکی گئی اور اس کے بعد گاڑی چل دی بی کیبل میں ہیروین تھی کیا کہہ رہے ہو کتنی لوگوں کے پاس جونتے ہوئے جانا پڑتا ہے شوٹنگ کی جگہ بار بار بدلتے جا رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہیلو درہا ہولڈ کرنا وڈیزیو سیٹ نمبر میڈم کچھ بھوس رہی ہے سیٹ نمبر کیا ہے سکس اچھا اچھا بی جاؤ یہ ہی ہے हلو 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 یہ فیموس اپنی آرہ اپنی آرہ میں اس کی کتن سیسٹر اس کا ساگ میں ہی دیکھتی ہوں یہ میڈم میری وائف ہاں کوئی نہیں آرہ کوئی نہیں آرہ کوئی نہیں آرہ کوئی تو آجاؤ سنو ایک دو ہاتھ کھیلو گے میرے ساتھ جب دیکھو پتتے کھیلنے کیلی پلاتے ہو شرم نہیں آتی ہے کہ تمہیں یہ دماغ کا کھیل ہے اسے ہر کوئی نہیں کھیل سکتا ہے تیرے جیسے لوگوں کے تو بلکل بس کی نہیں ہے آپ کے اندر زیادہ اکل ہے نا اس لیو پر سب کھالی ہو گیا ہے کھالی دیکھ رہا کیوں کہ بال اڑ گیا لیکن تولو کی ترے آنکھیں کو نکال رہا ہے یہ کھیل ہمارے کھاندان میں پیڈیوں سے چلتا آ رہا ہے میری چاچا کھلاڑوں کے کھلاڑی ستھ پرکا میری پاپا تین پتی کے ماسٹر میری ماں دنیا کی سب سے پیاری ماں ہم سبھی کے سبھی لگ پتی بن گئے صرف اور صرف یہ پتے کھیل کھل ہمارے کھاندان کا بچہ بچہ کھلاڑی اور ان میں کنگ ہوں میں کشا آپ کی ویسٹ فریمیلی کھاک اندر کر لے ہلو 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 ارے ہلو کٹ گیا اس کا تو میں ڈبل چارج کروں گی پروڈکشن والے کو سف دس روپے کا ریچارج کر رہا ہے میڈم کمبل کتنے کا ہے یہ فری ہے ہاں ارے ارے پھر سب رکھ دو ہمارے کام آئے گا میڈم آپ لوگ کون ہیں تم نے ہمیں پیچانا نہیں بتاتی ہوں یہ سپنا پریا فیماس ایکٹریس اور میں اس کے کتن سسٹر ہوں کل نیوز پیپر میں پڑھ لینا جاؤ 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 آرے تم کیا ہس رہے ہو یہاں پہ کوئی کومیڈی شو چل رہا ہے کیا اس کے لیے کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر دوننا پڑے گا ہاں کال گا کیا سیٹ نمبر وان تلسی منی سیٹ نمبر ٹو منی تلسی اندر تو ایک ہی منی تو دوسری منی کہاں گے مطلب آج اور ایک ویکینٹ برتھ میلی گئی کیا بات کنگ ویکینٹ برتھ کا مطلب انکام تو آج نائے نوٹ گینیں گے یایس کامن آرے ارے دیکھتا سر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تہا تو آدد سی ہو گئی ہے اپکا نام تلسی منی تلسی منی تو یہ منی تلسی کانا ہے وہ بھی میں ہی ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے دو لڑکیاں اور ایک ہی نام ایسے کیسے چلے گا کام کچھ باتاؤ گی مجھے تھوڑی پرائیویسی چاہیے سر شکریہ کے روم کے حساب سے ایک ہی نام سے اپنے نام سے دو ٹک человека سکتا آپ کو پتہ ہے یا یہ بات میلا اب ہے اجیasing بamer نے چلیا ہے رو ہیں اگرAM تو یہ بتاؤ کہ تم ہantی حال میں کلاسیچکل دانس ہے آرے واہ تمہارے پیشے میں پیاروں کی زورت پڑتی اور میرے پیشے میں ہاتھ کی تو بنے دو ہاتھ سا پلیز مشکل پاک کر دو دو ہاتھ مجمی کرو ایکسکیز می سر ہاں بولیے کیا چاہیے یہ کیبن مجھے نہیں چاہیے مجھے کوئی دوسرا کیبن دے دیجئے ارے کیا بات کر رہی ہے توہارے کیبن میں تو وہ فلم سٹار سپنا پریہ ٹریول کر رہی ہے اس سے بات کرتے ہوئے اپنا فکت پتا سکتی ہو نا سر میں ان کے ساتھ ٹراول نہیں کر سکتی مجھے بہا نہیں رہنا دیکھیں میڈم یہ ہالیڈے سیزن چل رہا ہے ٹرین آلیڈی فل ہے سر اس کیبن میں تو ایک ہی لڑکی ہے نا سر آپ کی نظر میں یہ آپ کو ایک ہی نظر آ رہی ہے لیکن ریلوے کے نیم کے حساب سے یہاں پہ دو موجود ہیں تو میں کیا میں کچھ سمجھی نہیں سر یہ کسی فلم جیسا سسپینس ہے آدھا سامن میں آتا ہے اور آدھا باؤنسر ہو جاتا ہے اب مہروانی کر کے مجھے میرا کیام کرنے دیجئے آپ اپنے کوچ میں جائیے سر گی می اے سیٹ میڈم کیوں مجھے پلیز پلیز کہہ کے پریشان کر رہی ہو پہلے میرے سارے بال اڑچکے آپ اور کیا چاہتی ہو آپ پلیز ساری پلیز اپنے کوچ میں جائیے سر پلیز سر جاؤ شہ 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 یہ لیجئے آرے آپ کو کمل سا ایلرجی ہے کیا میڈم ساری پلیز ساری شہ میں چاہتے ہیں کہاں سے آتا ہوں سنو نا ہاں بولو مجھے نید آ رہی ہے اوپر کے برد پر سونے جاؤں یا پھر نیچے کے برد پر سو ویسے بھی تمہارے خراتے سے ہمیں نید نہیں آئے گی تم اوپر ہی چلے جاؤ شہ 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 گھر میں کھٹیے پہ سو سو کر آدھت پڑ گئی ہے مو بند کر کے اوپر جاؤ آرام سے یہیں پڑ آرہ گلتی سے مسٹک ہوگی hellوں мясٹیا that my boy سکون رہے ہو مجھے بدا دیں ادھر جاؤں وہاں پر بیٹھ جاؤں musim ایسا آمد مجھے family ایسا آمد قیل است جورc ڈو ڈو مój pom کو مجھے ہم سبب عدد تی Follow آدم ایسا آمد ٹی ٹی سر ایزا گیسٹ آپ بلکل صحیح ٹائم پر آئے سپر سر جیسے دو کار کے بیچ میں جوکر آتا ہے ٹھیک ویسے میں آتا ہوں نام ہے کنگ کے شام تینکیو مو دیوی مو دیوی نہیں مادوی نام ہے اس کے بڑے کے دن پر ایسا کہہ رہے ہیں آپ ارے پورا کیوں مانتے ہو اس لیے نام بھی غلط نکل گیا سر مزاق بہت ہو گیا چاہیے پیچکا پٹن دبانا ہے نا ہم 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 مکتا کب تینی کے لئے کچھ مل جاتا تو میں اور خوش جاؤں گا کافی نا ہی چاہیے گرین ٹی نہیں چاہیے ایپل جوش نا ہی چاہیے ٹو بیک ویسکی آو لیکن سوڈے کے ساتھ چیز ہی پروڈکشن مینجر ریٹی کا فون ہے ہلو نمازکار آپ اچھے ہیں نا ہمیں بھول گیا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہاں لوکل شوٹنگ کا ہاں اب تو صرف فوری شوٹنگ ہی ابھی بھی چیننے ائرپورٹ پر ہی ہے ہاں سچ کن رہا ہوں ہم لوگ تو ٹرین نہیں ہے ہاں ہم لوگ مومبئی چاہ رہے ہیں سر کیا آپ ہندی فلم بنا رہے ہیں بیبی کی ڈیٹس چاہیے اورے 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 بہت ہی مشکل ہے سر تمیل کی پانچ فلمیں تیلگو کی پانچ فلمیں بیبی بہت ہی بیزی ہے سر شنکا سر اجے سر ویجے سر سب ڈیٹس مانگ رہے ہیں اب میں بھی کیا کر سکتی ہوں اب آپ کو کیا بتاؤ سر اس وقت صرف اپنی بیبی ہی ٹاپ پر ہے سر باقی ہیروز کی تو بینڈ بچ گئی ہے اپنی بیبی کی تو بہت ہی الگ ہے بہت بیزی ہے سر تمہارا کام تھوڑا اچھے طریقے سے ہوتا ہے لیکن یہ سفید سور اوور بیلڈ اپ کر کے سارے کام کو بگاڑ دے گی کیا کر رہی ہو مجھے پیئے تو ایک زمانہ ہو گیا ہے سنو مجھے ایڈوانس دینے والے تم پہلے پرڈوسر ہو اس لیے میں تمہیں جھیل رہی ہوں اور تم پہ ترس کھا کے میں نے تم سے شادی بھی کر لی سو جانے کا مجھے ڈسٹ اپ نہیں کرنے کا ورنہا انڈسٹری سے تمہیں ریٹائر کر دوں گی سمجھے تم نے تو مجھے کبھی کا ریٹائرمنٹ دے دیا ہے وارٹ یز یو نیم ہم 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 سمجھ گئی سمجھ گئی رادھکا بہت اچھا نام ہے تم نے تو ہلا دیا بہت اچھا نام ہے بہت اچھا نام سے مجھے لگا یہ وہی سیریل والی ہوگی دی دی اس ایپل کی چٹے چٹے پیس کر کے مجھے دے سکتی ہیں ہاں میری بچی کیوں لے دوں گی دے دیو نا تروازہ کس میں بھولا چھوڑے تیجی نا اسکیوز بی می آئے کام این ہائی 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 میں تمہارے بگلوالے کیبین میں ٹرائیول کر رہے ہوں وہ ہیروین سپنا پریہ ہے نا میں اس کی کازن سسٹر ہوں مجھے ذرا چاکو چاہیے تھا میں نے میرے پتی کو چاکو لانے کیلئے بولا تھا لیکن میں بہت بھولا کر ہے سیریسلی سیلی فیلو سیلی فیلو پلیز کہ آپ مجھے یہ چاکو دیں گے بے بی کونہ فروٹس کھانے ہیں بچے اور میں رات کو اسے فروٹس کھاتے ہیں کیا فولی کٹیے گا آنٹی اے ٹونچ کال می آنٹی انگلیش میں مجھے صرف یہ ہی ورڈ پسند نہیں ہے تون می آنو تون می آنو آنو را تھا تمہیں اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتے ہیں تمہیں چاہتے ہیں 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 پاگل ہو گیا وہ پاگل ہے تو ایمبلین سے لگی جانا چاہیی تھا رین سے کیوں لے جا رہے ہو یہ پاگل کیسے بول رہا بے تیرا پاگل ہو گا دیٹی ہے اس لیے چھوڑ لاؤں کبھی میرے کہا ہو میانا تب تجھے بتاؤں گا میں تو وہاں سے واپس زندہ نہیں آئے گا بات کر رہا ہے اوپر چڑھ جا بیٹے اوپر چڑھ جا آرام سے پیار کے چکر میں پڑ گیا اس لیے اس کا ایسا حال ہو گیا پیٹے کا درد بہا بھی سمجھ سکتا ہے پڑھایا کیا جانے ایک باپ ہی اپنے پیٹے کو بیڑ ہی عباد رہا ہے کے پیٹے کو بیڑا ہے کیا کہ دے پیٹے کوئی پروبلم ہے کیا پیٹے کوئی پروبلم ہے کیا کوئی پروبلم ہے کیا میں آئے گا سلو کروں گا مہیند یا بزنس اور آپ کو بھی گیا کچھ پڑک کچھ پڑک موسیقی 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 چکنگونیا اور ٹائفوئیڈ کا بخان ایک ساتھ ہو گیا ہے یہ کیس جان لیوا ہے ڈاکٹرس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا بولا تم بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اوپر والے سے دعا مانگو پر اوپر والا تو بہت دور ہے میں تو بس کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بیوی سے بات کر سکو پر میرا فون کا چارج ختم ہو گیا یہ ڈیڈ ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ ڈیڈ ہو جائے میں اس سے بات کرنے کے لئے تڑپ رہا ہوں سر اگر تم اپنا فون دے تو تم میں میری ڈیڈ ہونے والی بیوی سے بات کر سکو سر یہ لیچے بات کر لیچے تم کتنی اچھی ہو یس ایکسکیوز می تھانکیو میڈم بخار ایک سو ساٹھ ڈگری ہے پلیس مجھے جانے دیجیے سب کا مجھے کرنا پہتا ہے یہاں پہ کوئی نہیں ہے کیا ہوا کیا ہوا بی بی تمہیں کیا ہوا کڑائی کنال تین بجے آئی ہوئی ٹرین وہاں سے ساڑھے پانچ بجے نکلی دس منٹ میں نکلنے والی ٹرین دھائی گھنٹے لیٹ نیا ٹریک بن رہا ہے نا مینڈی نے اس کا کام چل رہا ہے اس لیے لیٹ ہو گئے پہلے وہ ستیا کو دیکھنے والا کون تھا وہ آجے 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 کیا ہوا چاہیا ہوا چین Kinda ہاہ آجے 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 دیکھنے والے ٹرین четین ٹرین موسیقی اس کمپارٹمنٹ میں ٹرول کرنے والے سبھی لوگوں کو سیکیور کر کے رکھاؤں سر سر ٹرین کو رکھوانے کا ادھکار ہمیں نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کمپارٹمنٹ کو یہیں پہ روک کا ٹرین کو آگے بھیج دیا ہے سر پیسنجر کا نام سر یہ ہے میس تولسی منی چننے ٹو مدروی پیسنجر یہ خودکوشی ہے برث نمبر سکس وکٹم کا نام رادی کا صحیح ہے سر اس لڑکی میں تھوڑا جان باقی تھا اسے کسی طرح بچا لیں گے یہ سوچ کر مدروی ہوسپیٹل لے کر گئے ہیں سر چاکو سے خون کرنے والا کون ہے بھاگل کو کیا ٹریٹ کن دے نہیں ہوں میں اچھی طرح سے چانتا ہوں تجھ سے جیسے ڈیل کرنا ہے ویسے ڈیل کروں گا سر دیکھ ایبین میں چار ڈاکٹرز تھے سر ہم نے انکوائری کے لیے ہی اس لڑکی کو یہاں بٹھا کر رکھا ہے سر اس میں ٹریول کرنے والے چار لوگ ہیں باقی کے تین لوگ کہاں ہیں سر اس لڑکے میں تھوڑی سی جان بچی تھی تو اسے وہ لوگ ہوسپیٹل لے کر گئے ہیں یہ سب کیا ہے بلون چپس یہاں کوئی پارٹی وارٹی چل رہی تھی تیاغ راج سر 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 کل رات کو اس کیابین میں کیا ہوا یہ بتاؤ سر 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 بتاؤ تم چار لوگوں نے دارو پینے کے بعد اس لڑکی کا گلہ کا کھول پیا گیا سر تم ڈاکٹر نہیں ہوں میرے سامنے یہ ناٹک کر کے بچ نہیں سکتی ہو سر کریں سر 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 پسنجر تین پیسنجر اور سر ایکسکیوز می میں نے نہیں دیکھا میں نے خون ہوتے ہوئے نہیں دیکھا سر میں نے نہیں دیکھا رائٹر کنی تیو تار میگھم میں نے نہیں دیکھا سر ایک آدمی پر مجھے شک ہے سر ایسے سرجیکل چاکو سے مرڈر کیا جاتا ہے ایسا تمہاری کہانی میں لکھایا ہے سر میرا تھوبڑا دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں اوریجنل رائٹر ہوں لیکن میں تو نوویل پڑھ پڑھ کر اس کی کوپی کرتا ہوں بیجزت سے کوپی کر کے لکھنے سے اگر یہ حالت ہے تو بیجزت سے کوپی کر کے لکھنے سے کیا ہوگا اگلے نوویل کا نام رکھوں گا سن کی پولیس کیا بولا نہیں سر وہ تو غلطی سے مو سے نکل گیا تمہارے ساتھ ٹریول کر رہا تھا نا وہ مسٹر ریلیکس وہ کہاں ہوترا سر ایڈونٹ نو سر وہ کیا ہے نا ڈاکٹر نے مجھے نیند کی گولی کھا کر سونے کے لئے کہا تھا اسی لئے نیند کی گولی کھا کر میں سو رہا تھا سر ایڈونٹ نوویل رائٹر کو دیکھ رہا ہو نا دماغ لگا کر بچنے کا پلان بنا رہا ہے اپنی ڈپلیوکیٹ سٹوری پیپرز کے ساتھ رکھ لے پولیس والوں کو دکھانا مات یہ لگیج کس کا ہے وہ لڑکی کاویا کا ہے سر کاویا نام کی کوئی لڑکی اس کمپارٹمنٹ میں نہیں تھی نہیں سر کاویا ہی اس نے اپنا نام بطایا تھا یوگا ٹیچر ہے وہ اب مجھے تھوڑا یاد آیا سر وہ دکھنے میں لارا آنوش کا مادوری جیسی دکھتی ہے سر چارٹ میں یامینی چندرشیکھر کا نام لکھا ہے مدرہی تکا ٹکیٹ ہے انہوں نے اس کیون سے کسی سے ایکسچینج کر کے ٹیویل کیا ہے بٹ شیز میسنگ سر تیرے ساتھ سفر کرنے والی دو لاشے گائب ہیں کہاں ہیں وہ دونے سر پہلے تو آپ نے ایک ہی کہا تھا اب آپ تو سنکھیا ہی بڑھاتے جا رہے ہیں اور بڑھاؤ سے پہلے بتا رہا مجھے کچھ نہیں پتا سر مجھے معاف کر دیجے سر کو لے جاؤ اور انہیں آئس وارٹر سے نہلاو آئس وارٹر شملا کا نام پیپر میں پڑھ کے میں ڈر جاتا ہوں سر چلو 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 سر آگے بولیے بی کیبن میں ہاں سر لیکن وہ لوگ سٹیشن آنے سے پہلے ہی اُتر گئے میرے بات مانو جوتیکا میں جو کہہ رہی ہوں سے سنو اس حالت میں اسے نہ دیکھو تو اچھا ہے میری بات مانو مجھے ایک بار دیدی سے ملنے دیجئے ٹھیک ہے جائیے ٹھیک ہے جائیے آجائے آجائے وہ ایکسپریس کا کیس آتنکبادیوں کا کیس ہوگا میں نے سوچا تھا لیکن اس کیس میں تو ہمارے اوپر شکیا جا رہا ہے اس کیس کی جانج اب انسپیکٹر مان بھنجن نہیں کریں گے بلکہ ان کے جگہ ریکڈ کے آفیسر سیفودین رحمان کریں گے کسی بھی وقت ہم گرفتار ہو سکتے یوں نو لو پول آ گیا ہلو یہ سر ہم بوری طرح سے فن چکے ہیں میں ریلوے میں لائن مائن ہوں ساپ ڈیوٹی کے وقت مجھے پٹری کے پاس ہی لڑکی کی لاشٹ ملی تھی ہلو بردر یہ ہے سر شام یامنی کا بوئی فرن یامنی میرے ساتھ چینل میں کام کرتی تھی سر اس رات مجھ سے یامنی نے آخری بار بات کی اگروادیوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا نہیں سر تو بڑا آتنکوادی ایسا کوٹ میں دکھاؤں گا تیرا مقصد کیا ہے تجھے ہینڈل کرنے والا ویدیشی کون ہے یہ مجھے پتا ہونا چاہیے سیفت دین اپنی کسٹڈی میں رکھ کر تو ساری چینکاری نکلوا لے گا یا پھر مجھے کوٹ کو سوپ دے گا سپنا مت دیکھ اگر ایسی نوپت آئی تو یا تو تو مرے گا یا میں مروں گا دیکھتے ہیں کون کرانتکاری ہے تو تو بس مائنے بھر گھنٹی بجا کر پگار لینے والا ایک نوکر ہے اے آفیسر میرے پیچھے کتنا بڑا نیٹورک ہے تجھے ابھی نہیں پتا اے آتنکوادی اور چور میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے پیسوں کے لیے چور کسی کے بھی گھر میں گھوچ جاتا ہے اسی طرح ایک آتنکوادی بھی پیسوں کے لیے کسی کا بھی قتل کر دیتا ہے ایسا کوئی بے اگروادی چور ہی ہوتا ہے وہ کوئی قرانتکاری نہیں ہوسکتا ایک قرانتکاری کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک اگروادی کا کچھ نہیں ہوتا وہ صرف زہر اگلتا ہے موسیقی بھی کوپے میں جو لوگ تھے اس میں ہیروین سوپن پریہ اس کی دیدی انورادہ انورادہ کا ہس بین پاورا سوامی اور ایک پیسنجر رادی کا آہ یس سر سر انسپیکٹر مان بھنجن کہاں ہے وہ تو کانور لے کر جا رہے تھے سر میں نے راستے سے ہی انہیں بھولا لیا چلو چل کر دیکھتے ہیں اس نے اس کیس میں کیا جانچ کی ہے نمازتے سر وہ آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس سے میں اب تک بہت دھرا ہوا تھا سر بھڑک کر کہیں آپ مجھے اُلٹا سیدھا نہ کہہ دیں اسی لیے میں نے بھگوان کے پاس جا کر منت مانگی ہے سر اور یہ مالا پہن کر گھوم رہا ہوں ذرا انویسٹیکشن ریپورٹ دیں گے بہت بدنسیب ہے وہ لڑکی سرجیکن لائف سے سر پر دو انچ گہرا گھاو کیا ہے سر ملتا ہے اس برین دیڈ اسی بریندید یہاں موٹیف دکھتا ہے موت ہونے کے پیچھے سیکشن 307 اٹیمپ تو موڈر کیا وہ منتل بللو یا یا پھر وگروادی اب مجھے کس سمجھ میں نہیں آئی اسیلہی میں چلا گیا تھا اوپر والے نے کہا اے مالبنجن جا وپنا کام پورا کرو اور میں چلایا اے تیاغ رایر سر سارے ایویڈنس اس میں حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں یہ ہے وہ چاکو جس نے رادکہ کو مارا گیا یہ تو آپریشن کرنے والا سرجکل نائف ہے سار ہاں سرجی ڈی کیبن میں ڈاکٹرز کا ایک ٹروپ ٹریول کر رہا تھا ان لوگوں سے ہیروین کی بڑی بہن نے فروٹ کاٹنے کے لیے انسے سرجکل نائف مانگی اور یہ چاکو اس کے پاس کیسے پہنچا کیسے پہنچا سار وہ دھار والے چاکو کے پیچھے مالو اور پریہ کی کوئی لف سٹوری شپی ہوئی ہے سار اس بی کیبن میں ٹریول کر رہی لڑکی سوپن پریہ وہ مالو کی پرانی لور ہے سار مالو سے پوچھتاچ کرنے پر اس نے بتایا کہ اس نے مجھے دھوکا دیا تھا اس لئے میں نے اس کا خون کر دیا اس نے بلا کہ اس نے اسے اتنا مارا اتنا مارا کہ بوٹنے کوئی برا لگ رہا ہے سار اب اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ بات تو میں نہیں بتا سکتا سار اور یہ ہے رادکہ کا تانت جو اس پارٹ پر گیرا ہوا تھا سار جی یہ کیس نوڈل کی طرح لج گیا ہے اس کا سر کی دھر ہے پوچھ کی دھر ہے کچھ پتا نہیں اپنے تیس سال کی سرویس کے آدھار پر بتاتا ہوں یہ کیس ایمپوسیبل ہے سار ٹریوال ٹور چینے ٹو مدورائی تل سیمانی اڑیار نے ڈینسنگ کلاسیکل ڈینس سکول میں سی کی ہے سر سر یہ لڑکی جو ہے نا ریلوے بورٹ چیرمن میسٹر کری گولن سر کی کلوز ریلیٹیو ہے اسی لیے تو اس کیس کو جاج کرنے کے لیے صرف آپ کو ہی چُنا گیا ہے سر پر سر اس کیس میں جاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پوست موٹم ریپورٹ میں یہ ساف ساف لکھا ہے کہ فاسی لگانے کی وجہ سے ہی یہ موت ہوئی ہے شریمان مان بھنجن چننائی میں فاسی لینے کے لیے جگہ نہیں ملی تو آگے ویگے ایکسپریس فاسی یہاں ایسی کیبن میں لیا ہے ایسا سوچ رہے ہو نا تم کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں سر ان کی کام نہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت بھی وہ ایسی میں ہی رہے سر سنگل کیبن میں ایک آدمی دو ٹکٹ لے کر سفر کر رہا ہے تو بات بلکل ساتھ ہے سر پورے سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ ہو ایسی پلاننگ کر کے وہ اس ٹرین میں فاسی لگانے کے لیے آئی سر آپ کا مطلب یہ خودکوشی کا کیس ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ خودکوشی ہے یہ خودکوشی نہیں ہے تو پھر یہ ویل پلانڈ مرڈر ہے مرڈر کیسے ہے کہانیوں میں کتابوں میں اور سپنوں میں جیسے پریہ آتی ہیں ویسے ہی میرے گھر میں بھی ایک جیتی جاگتی پری تھی تولسی منی یہ پندان اسی کے لیے ہے میرے بیٹے کا وہ ماں سے کم خیال نہیں رکھتی تھی جس گلے میں منگر سوطر پہنا چاہتا ہے اس میں پانسی کا پندر ڈال لیا ویسے پرابلم کیا تھی سر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیا پریشانی تھی کیوں یہ فیصلہ لیا کچھ پتا نہیں چل پایا تولسی منی اپنی دیدی کی موت کو برداشت نہیں کر پائی ہوگی اس لئے خودکوشی کر لیا ہے نا آپ کو کسی کے اوپر شک ہے کیا الیکسینڈر ریلوے ایس پی جس ٹرین میں تولسی منی ٹریول کر رہی تھی اس میں وہ بھی تھا ضرور پلان کر کے اس نے یہ سب کیا اس کا میرے اوپر جو گصہ تھا وہ اس نے اس کے اوپر نکالا اسی نے یہ قتل کیا ہے انسپیکٹر مان بنجے نے بھی ایک ریپورٹ دی ہے اس کے مطابق یہ خودکوشی ہے لیکن اگر میرے حساب سے کہوں تو it comes under ipc 302 میں ہی پہلی میں ہے میں ہم نے کہہ چین کوپ سے اور ہے کہ کوپے میں سے کبیرا کیا چل کریں بولو میں پاس کیا ہوں اس لڑکی سے پیسے بھی لیے میں نے یہ بات کیسے بتاؤں کی منی یہ کیا ہے یہ منتر کیا پڑھ رہا ہے ساپ سا بولو وہ لڑکی کیا ہے سر یہ ان یہ آؤٹ یہ ان یہ آؤٹ کینگ آ گیا لیکن تو اکیلے کیوں آیا کینگ کو بھی تو ساتھ لانا چاہیے تھا لگتا کوئین آگئی آئی 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 دو دو ہاتھ کھیلتے ہیں خیلتے ہیں سر لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے چھوٹی سی ہیلپ کرنی ہوگی سر اس لئے تو میں یہاں ہوں بولو کیا ہیلپ چاہیے سر میں پریشان ہو گئی ہوں وہاں اس کے بین میں بہت بھی ڈسٹرابنس ہے سر میں سو نہیں پا رہی ہوں آپ پہربانی کر کے مجھے کسی دوسری کے بین میں ایڈجیس کر دیجے نا سونیے نا آپ کے سر پہ تھوڑے بال کم ہے لیکن اس ٹی سی کے کالے کوٹ میں آپ بلکل اپنے بولی ووڈ کے سوپر سٹار گوویندہ سے کم نہیں لگ رہے ہیں سر وہ کیا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ پہ بھی سم مجھے گوویندہ ہی بولتے ہیں سر کیا آپ میری چھوٹی سی مدد نہیں کر سکتے سر چار لوگوں کے کیبین میں اس وقت صرف دو ہی لوگ رہ رہے ہیں ٹی ٹی کے پاور دکھانی پڑی بولا میری چندر شکھر تو کیا وہ ان تینوں لوگوں کے ساتھ ٹرابل کرنے کے لیے مان گئی تھی سر تین نہیں وہ دو لوگ ہی تھے سر تو ہی ہے وہ تیسرا شکس تو نے ہی ان تینوں کو برث الوٹ کیا تھا ایک میسٹر کار میں ہم دوسرا میسٹر الیکزینڈر اور تیسری میسٹر الیکزینڈر سر میسٹر الیکزینڈر تو اکیلی آئے تھے سر ایسا لگتا ہے کہ لگیج زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیو کو ایکسر لگیج سمجھ کے چھوڑ دیا تھا مجھے تو ایک اکیل ہی ملا جلوٹ تو نے جو پلان کیا اس میں ایک دو گلتی نہیں تین ہے تین گلتیاں تین ٹکیٹ میں فراؤڈ کیا ایک پیسنجرز کو ڈسٹرپ کر کے جوا کھیلا دو اور اس کمپارٹمنٹ میں دو دو کتل وے وہ ہے تین مانو یہ سر یہ کیا ہے سر جلے بھی یہ کیا ہے پتہ نہیں لگ رہا یامینی چندرشیکھر مری پڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھ سے یہ کپڑا ملا جو ایک ایویڈنس ہے جس کمپارٹمنٹ میں قتل ہوا اس میں صرف دو ہی لوگ سفیت کپڑے پہنے ہوئے تھے ایک تو اور دوسرا اے سی اٹینڈنٹ سندرم اے کینگ تم دونوں ہم لوگوں سے بہت راز چھپا رہے ہو اقیقت کیا ہے یہ بتا دے ورنہ ہمیں دوسرے طریقے اچھے سے آتے ہیں جبان کھو بول 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 بتا سچ کیا ہے نہیں تو تاش پیسدے کے لئے ہاتھ نہیں بچے گا سیر سیر بولتا ہوں سیر اس رات کو ویلوپرم سٹیشن کے جانے کے بعد میں سندر کو ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا اے سننا سر آپ کون ہیں یہ فرس کلاس بھوگی ہے مالوم ہے ویلوپرم میں چائے پینے کے لئے اترہ تھا ٹرین چلنے لگی تو یہاں آ گیا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے گا اگلے سٹیشن پر اتر جانا تب تک ہم دونوں ایک ایک ہاتھ کھیلنے کیا بولتے ہو پولیس والے سے جوا کھیلنے کے لئے کہہ رہے ہو ارے ارے آپ پولیس ہیں کیا سر سوری سار سوری سر آپ سپورٹس کوٹا والے پولیس ہیں کیا راوڑی کوٹے سے ایسا کونسا کوٹا ہوتا ہے میں نے تو آج تک نہیں سنو مجرم اور گوا دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ چینے کیوں جا رہے تھے میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی کانفرنس تھی نا سر اس لئے ہم لوگ وہاں جا رہے تھے کانفرنس سر جی یہ سب لوگ پی کر ڈینس کر کے مزے لے رہے تھے ایڈکیشن ٹوڑ کے نام پر پکنک منا رہے تھے ابھی مجھے کچھ جاننا ہے وگی ایکسپریس ڈیسمبر 15 اس تاریخ کو رادھکا کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا تم لوگ اس دن ڈی کیبن میں تھے تو پھر رادھکا کا بلڈ تمہارے ہاتھوں پر کیسے لگیا سر رادھکا کی جان بچانے کے لیے دیپک اور مورتی اسے ہاؤسپیٹل اٹھا کر لے کے گئے تھے اجے راستے میں ہی اتر گیا تھا اٹھاتے سمیں ہی ہمارے ہاتھوں میں بلڈ لگ گیا ہوگا یعنی کہ ایک بات تو پانی کی طرح صاف ہے تم لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کی یاد داشت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ رادھکا اپنے قاتل کو دکھا نہیں سکتی دو انچ اندر تک تیرا سرجیکل نائب فسا ہوا تھا تو کیا یہ کرترود تیری ہے سیفوت دین میرا بیک گاؤن جانتا بھی ہے جو مجھے ٹارچل کر رہا ہے ہٹ تجھے چھوڑوں گا نہیں تیرا بیک گاؤن میں اچھے سے جانتا ہوں کانون کی کتاب کو اپنی جیب میں رکھنے والا ہی کانون سے بچ نہیں سکا منو سر کے شاو آو آو ان لوگوں کو پہچانتے ہو تم کیسے بھول سکتا ہوں سر موہ میں کیک ڈال کر موہ میں کیک ڈال کر بیوکو بنانے والے کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے سر کوٹ سوٹ بھوٹ پہننے والے ٹی ٹی کوئروں نے بھرجی پراتے والا بنا دیا تھا سر اے ٹکلے جلدی کرنا ہے کتنا ٹائم لگائے گا جلدی کر لے کر آ لہا لے کر آ رہا لاتا ہوں نا رادی کا کا نمبر لے کر دینے کے لیے ان میں سے کس نے کہا تھا سر وہ تو اس نے کہا تھا سر اور رادی کا کا نمبر ملنے کے بعد تو ڈینڈیکل تک بلکل ہی نہیں سویا نہیں سر آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے سر اجے پہلے ہی اتر گیا تھا اجے ڈینڈیکل میں اترہ ہی نہیں تھا اگر وہ وہیں پر اتر گیا ہوتا تو رادی کا کو چاکو لگنے کے بعد تو اجے اجے کر کے چل لاتی نہیں آجے جلدی آؤ آجے سر پلیز سر میری بات کتل ہونے کے سمائے یہ بھی کیون میں تمہارے ساتھ ہی تھا جب ماحول بگڑ گیا تو تم سب لوگوں نے جانبوچکری سے بچانے کی کوشش کی سونا آفیسر مجھے بچنا ہوگا تو میں بچ ہی جاؤں گا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آجے پیسوں کے بل پہ زیادہ کودا ملتی ہے ڈاکٹر کو ہی چاکو سے کاٹنے کی پرمیشن ملتی ہے ایسا مت سمجھ دو لگتا ہے تجھے ڈاکٹری کا گھمنڈ ہو گیا ہے کچھ بھی غلط کر کے تو بچ جائے گا ایسا مت سوچ رادی کا کا ہونٹ کاٹنے والا پاگل کو تاکان ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہوں قتل کے اس کیس میں جب جانج پڑتال ہوگی تو تیری ساری ڈاکٹری نکل جائے گا ہے دیکھتا نہیں کیا اندھا ہے کیا نہیں چاہو در ساری ڈاکٹری ہے کون ہے بہتو کیا چاہیے ہے کون ہے ہے کون ہے ہے کون ہے موسیقی شکریہ بھائی صاحب موسیقی شکریہ بھائی موسیقی 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 ہوسپٹل میں پڑھی ہوئی زندہ لاش کو دیکھ کر مزا لینے والی سیڈیس چھو تم کون ہے یہ بگ بگ کر رہا ہے ساسور جی ہے جوتیکہ اور ویجل کی اگر شادی ہو گئی ہوتی تو یہ ضرور جوتیکہ کے ساسور ہوتے ہلو آفیسر سنگیت ساہت یا مہان سنگیتکار کڑندئی کمار سوامی سائفود دین رحمان IPS رادکہ کے کیس کی جانچ کرنے والے آفیسر انکاؤنٹر سپیشلیسٹ تمہارے انکاؤنٹر کی سپیشلیٹی کے بارے میں بتائیں تو گلوری فائی کلر ایم آئی رائٹ مسٹر سائفود دین کانگریٹس مسٹر کمار سوامی کس لیے جوتیکہ کے لیے رادکہ میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں تو پھر جوتیکہ کل میرے گھر کی بہو بند کر آنے والی ہے دیکھیں مرسی کلنگ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے آپ بھی جوتیکہ کو سمجھا سکتے ہیں بیلجیم اور ہولینڈ جیسے دیشوں میں یہ عام بات ہے ہم جی رہے تمیل آڈو میں پیار کو اور کلچر کو عزت دینے والی مٹھی میں معلوم ہے نا اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم رادکہ کو بیلجیم لے کر چلے جائیں گے وہاں پر ہم اسے مرسی کلنگ دے سکتے ہیں کلنگ 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 اس شب سے تمہیں بہت ہی زیادہ پیار ہے نا رادکہ کمار نے کہا جو جنون ہے تو میں وہ ابھی تک خط نہیں ہوا ہے اندر سے تم بہت بڑے خلنہ ایک ہو اور دنیا کے سامنے اچھے بچے کی طرح ایکٹنگ کرتے ہو بہت ہی شریف انسان بنتے ہو ییس ایم ریلی اپروٹیکٹر ایم دے ڈیٹیکٹر کاتل چاہے کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا رسطم ہو وہ مجھ سے کبھی نہیں بچ پاتا نمستے سر پلیز بیٹھ یا سر بیٹھ جاؤ سوری سر آپ کو تکلیف دی اس کے لئے معافی چاہتا ہوں آپ کو ایک بڑے حادثے سے ہم لوگوں نے بچایا ہے اے تُو کون ہوتا ہے مجھے بچانے والا پہلے اپنے آپ کو بچا لے ہم ڈپارٹمنٹ سے تجھے پھینکنے والے ہیں پہلے تُو اپنے آپ کو سیف کر پلیز سیڈ ڈاؤن سر ٹیرررسٹ کو چھوڑنے کے بعد اس تعدی دکھا کر مجھے انکوائری میں بولا رہا ہے سیڈ ڈاؤن سر تُو اسے پکڑ کر میڈل لینے کے لئے سوچ رہا تھا اس سے پہلے ہی وہ فرار ہو گیا اور تُو پڑ گیا چکر میں تیرے ساتھ تیرا ایم پی بھی پڑے گا چکر میں بیٹھئے نا سر سٹ ڈاؤن ایسے سر سنیں گے کیا ریپورٹر یامینی جسے مارنے کے لئے الیکسینڈر صاحب نے مجھ سے مجھ سے کہا تھا اور انہی کی کہنے پر میں نے اس کا قتل کیا وائیگا ایکسپریس میں میں ویلو پورم میں چڑھا اس کا قتل کرنے کے بعد میں ترچی میں اتر گیا قسم سے سر میں جو کہہ رہا ہوں بلکل سچ ہے یہ کس کی آوازیں سمجھ میں آ رہی ہے نا یامینی کا جس نے گلہ دبایا تھا اس کی آواز ہے آفیسر کے لئے کچھ بی کرنے والے ایک دلال کی آواز ہے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ کیا بول رہا ہے تو شل اٹیک مانی یامینی کو ڈھکا مار کر اس کی ہتیا کرنے کے بعد کسی نے کسی کو سلیوٹ مار کر دیکھایا اس کو تھوڑا ریپیٹ کر کے دیکھا ریپیٹ کر کے دیکھا چاہاenga کم آن اپلے کم آن س cuisine سَر سلام کہ Kamera آئی آپ کو نائی نائی ایسا ہی پوچھ رہا تھا نمستے نمستے ام کافیا یوگا ٹیچر ایکچولی میری سیٹ سی کے بین میں ہے وہاں ایک پاگل ہے اس لئے اس لئے در کر میں یہاں آگئی ہوں پاگل ہے میرے اگلے نوویل میں ایسا ہی ایک کریکٹر آنے والا ہے پاگل کی طرح سکیز می اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میرے بھگل والے کوپے میں ایک پاگل ہے تو میں اس پر ریسرچ کرتا آپ کون ہے سر اب میں کنی تیوی کار میگم ابھی میں ایک پاگل کی کہانی لکھنے والا ہوں وہ کہانی کس میں چھپنے والی ہے سر اب گئی بہنس پانی میں یہ تو بال کے کال نکال رہی ہے خیر چھوڑیے اچھا آپ یوگا ٹیچر ہیں ابھی ابھی آپ نے کہا ابھی کچھ دن پہلے میں نے کادمبری نام سے کہانی لکھی جس میں یوگا ٹیچر سے ہیرو بے انتہاں پیار کرتا ہے لیکن کلائمیکس میں چاکو مار کر اس کی ہتھیا کر دیتا ہے ایسا کیوں سر وہ کیونکہ میں نے نوویل کو کوپی کی تھی نا اور جس سے کوپی کی تھی اس کے لاشٹ کے چار پیز دی مکھا گئے اسی لیے اس کی اینڈنگ ڈھونڈ رہا تھا اور آپ سے بات کر کے مجھے اینڈنگ کا تھوڑا تھوڑا آئیڈیا آ رہا ہے میں نے جس جس سے ڈسکس کی اس میں کوئی نہ کوئی بادہ آ کر مجھے ڈسٹرپ کرتی رہے لیکن آپ سے بات کر کے مجھے لگا کہ مجھے اینڈنگ مل جائے گی اگر آپ نے مجھے اس کی اینڈنگ بتا دی تو اس میں ملنے والی رویلٹی کا ایک حصہ آپ کو دے دوں گا سر اس پیٹی میں ساری آپ ہی کی کہانیاں ہیں ارے رے رے نہیں میڈام ساری کہانیوں کو توڑ مروڑ کر پین ڈرائیب کی طرح اپنے دماغ میں رکھا ہے وہ پیٹی یہ جو سویا ہے نا اس کی ہے ہیلو سر آپ بھی نوویلسٹ ہے کیا نو 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 نوٹ اٹھا سر میں نے ضرور آپ کو کہیں دیکھا ہے یہ پر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ہم یہ آپ میرے ساتھ بات کر رہی تھی تب ہی تو آپ نے ان کو دیکھا تھا نا سر جوک مت ماریے سر آپ کو جوک لگتا ہے ایرپورٹ ایرپورٹ پر میں نے آپ کو دیکھا ہے کریکٹ ہے نا سر نونسنس فال تو مہت دیسٹب مت کرو اپنی سیٹ پر جاؤ جاؤ سوری سر ام ایکسٹیم لی سوری سر اس کی بات کا برا مت مانو کوئی سبجیکٹ نہیں ہے پھر بھی ڈیڑھ گھنٹے سے اس بوک میں گھوسا ہوا ہے اسی لیے چڑھ کر تم سے بات کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اب میں سونے جا رہا ہوں آدھی رات کو اٹھ کر اچانک لائٹ جلا سکتا ہوں تم ڈرنا مت کافیا وہ کیا ہے نا کہ آدھی رات کے بعد ہی میرے دماغ کا بلب جلتا ہے دل ڈھڑکے بار بار ایسا ناویل لکھنے کے لیے کسی سے میں نے ایڈوانس لے لیا ہے اور اسے دینا ہے اسی سوموار تک اگر اس ناویل کو ٹرانسلیٹ کر کے اسے نہیں دیا تو منگلوار کو ایڈیٹر آ کر میرے سر پر جھوٹے مارے گا سمجھ گیا اگر میں تھوڑی دیر اور بات کرتا رہا تو آپ جھوٹے ماریں گے گوڈ نائٹ میڈم سنیے میڈم لگتا ہے یہ امہوس کے دن پیدا ہوا تھا موسیقی شام جو میں بول رہی ہوں دھیان سے سنو اتنے دنوں سے جس وی آئی پی کو ہم فالو کر رہے تھے وہ اس وقت وائی گے ایکسپریس میں ٹرائبل کر رہا ہے وہ ائرپورٹ پر سمجھ لر کے ساتھ دکھا تھا تب سے میں اس کو فالو کر رہی ہوں اگر اسے ایویڈنس کے ساتھ مدورائے ریلوے سٹیشن پر ہم نے پکڑ لیا تو ہم اسے اپنی کرائیم ڈائری پروگرام میں ٹیلی کاسٹ کر سکیں گے اوکے تو تم کیمرہ لے دنے آ جانا کیا ہوا سر اٹنڈر کو دیکھا کیا میں نے تو نہیں دیکھا اندر کافی تھنڈک ہے تو ایکچولی وہ وائیڈ کالر کرمینل ہے سمگلیگ اس کا سیکنڈ بزنیس ہے اس بار کا ایویڈنس ہے کیا ہاں ہاں سب ایویڈنس میرے ہاتھ پہ ہیں اوکے مجھے کہاں پر آنا ہے اور کس سے ملے ہے یہ بتاؤ تم مدورائے سٹیشن پر اپنی ٹیم کے ساتھ آ جانا اوکے شام یامنی میرے پاس ایک اور آئیڈیا یار دو وڈای سی شام اوکے وڈایڈیا یار کی خوالقا تین میفت 선물 کیونکا تین tycker کی خوالقا رئینا سیف الدین ایکچولی تُو ایک اور گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اٹیک منی یامینی کا قتل کرنے کے بعد تجھے دیکھ کر اس نے سیلیوٹ مارا تھا نا تُو نے جو قتل کروایا تھا رادیکہ نے اسے دیکھ لیا آئی ویٹنس بن گئی تھی وہ اگر اس نے گوائی دی تو تم دونوں اس کیس سے بچ نہیں پاؤگے یہ سوچ کر رادیکہ کو بھی تُو نے مار ڈالا ہے نا ایک قتل کو چھپانے کے لیے دوسرا قتل کرنے والا اب رادی تُو ہی ہے عزت کے ساتھ اس سٹیٹمنٹ پر سائن کر دیں سائفود دین سائن کر سٹیٹمنٹ پر آئیے مہارات جی آئیے آئیے سرجی یہ بھائی صاحب ہے دنیا کے مشہور رائٹر کنی تیو کار میگم جنم تنجاور کا ہے پروریش امریکہ کی اور لکھتے ہیں سونے کی لسٹ یہ سونے کی لسٹ کیا ہے وہ پانچ پیڑی سے کارٹون فوٹو کے ساتھ ہم لوگ ہی لکھ رہے ہیں نا اور اب وہ تیری پیڑی کے ساتھ ختم ہو جائے گا بھارت ناٹیم لگتا تجھے بہت ہی پسند ہے تھوڑا پر کچھ ہی پڑی ہو تو مجھے بہت پسند ہے آپ کو چاہیے تو ایک کر کے دکھاؤں کیا ہی سچ چچ بتا کھونی کو تُن نے دیکھا ہے نا نہیں سر بتا کلاکار تلسی منی کا قتل کس نے کیا تلسی منی کیا اسے مال ڈالا سر میں نے اپنی سٹوری میں تو بہت لڑکیوں کو مارا لیکن اصل زندگی میں میں ایک کیڑے کو بھی نہیں مار سکتا ہوں سر تو پھر اس کا قاتل کون ہے سر اس دن آب آج سننے کے بعد بی کوپے میں بھاگ کر گیا تو دیکھا وہ پاگل بالو ہاتھ میں چاکو لے کر چلہ رہا تھا سر آب آج سننے کے بعد اس دن رات میں میں اپنی لور پریہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا رات میں نید کھولی تو دیکھا سب لوگ سو رہے تھے میرے پاپا نے مجھے زنجیر میں باندھ دیا تھا اور تالے کی چاوی شڑ کی جیب میں رکھی تھی میں نے چاوی کو نکالا اور تالہ کھول کر پریہ کے کیون میں جانے کا پلان بنایا اسے کو کچھ مطا نہ چلی اسی لیے میں نے دھیرے سے باہر جا کر جھاک کر دیکھا میں نے دیکھا کہ رادکہ کو کسی نے چاکو سے مار ڈالا ہے اور وہ فرک پر پڑی تھی سر میں پریہ کو دیکھنے کے لئے کیون سے باہر آیا تھا کسی نے بھی مجھے کچھ کہنے کا محقہ نہیں دیا میں نے پریہ کو نہیں بھارا سر میں نے پریہ کو نہیں بھارا ایک پاگل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا جو دماغ سے سوچ کر نہیں بولتا وہ دل سے ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے بی کیون میں جا کر رادکہ کا جس نے قتل کیا وہ یہ بالو نہیں تھا ادھر جو چل رہا تھا اس سب کے پیچھے وہ سب کانشیس مائن تھا ام آئے کریکٹ ڈاکٹر آجے نارکو اینالیسس ٹیسٹ میں تم نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کوٹ اور پولیس کو بہت بھاروسہ ہے اس پر تم کاتل نہیں ہو ریلاکس سر جی کریمینل بھلے ہی چاکو سے کھیلتا ہو لیکن پولیس والا اپنے دماغ سے کھیلتا ہے اس کے ساتھ جب بھی کئی پر اپراد ہوتا ہے اپراد ہی انجانے میں وہاں کوئی نہ کوئی سبوت ضرور چھوڑ جاتا ہے لیکن اس نے وہاں چاکو کے علاوہ کون سا سبوت چھوڑا اسی چاکو پر لگے کاتل کے فنگر پرنٹس ارے سر جی بہت کنفیوز ہو رہا ہوں میں یہ جو فنگر پرنٹس ہے نا اس میں ڈاکٹر اجے کے بھی ہیں پھر وہ پاگل بالو ہے نا بالو اس کے بھی ہیں اور وہ ہیروین کی دیدی انورادہ کے بھی ہیں اچھا اس ہیروین کی دیدی کا کیریکٹر کیسا ہے اب میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر پیسے دیں گے تو وہ اپنی جان بھی دے دے گی ارے میں نے تم سے کہا تھا کہ جوتش نے مجھے بولا ہے کہ تُو اپنا نام چینج کر لے تو یہ ساری پروبلیمز آ سکتے لیکن تُو نے سونا نہیں اب دیکھیں سب کیا ہو رہا ہے تم دونوں کو قتل کے جرم میں ارےسٹ کیا جاتا ہے ارےسٹ اگر تم نے سچائی نہیں بتائی تو تم دونوں کو اندر ڈال دوں گا بتاؤو ورنہ دونوں بہنوں کو مدوری جیل میں ڈال کر کتھک ڈانس کرواؤں گا جلدی بولو اُس دن تم لوگ ڈنڈیکل کیوں گئے تھے بول جلدی بول کوڑائی روڈ شوٹنگ کیلئے جا رہے تھے کوڑائی روڈ پر تم لوگ ڈترنے والے تھے اُس سے پہلے ہی کیوں ڈتر گئے سر ہمارے پاس کوڑائی روڈ تک ہی ڈکڑ تھے لیکن ڈڈیکل میں کوئی روڈ کا کام چل رہا ہے ڈھائی گھنٹے لیٹ ہوگی ایسا کہا گیا تھا ہم سے شوٹنگ کیلئے لیٹ ہو جاؤں گی اس لیے ایک اسٹیشن پہلے ہی اُتر گئی اس چاککو کو پہلے کبھی دیکھا ہے میں نہیں 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 میں قسم سے کہتے ہوں سر وہ چاکو میں نے وابس نہیں دیا تھا نہیں چاککو تم نے واپس نہیں دیا تھا ہاں ناستے ہی صاحب وابس کیا تھا نہیں سر میں نے وہ واپس نہیں دی میں خود اس چاکو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئی تھی سر لیکن مجھے ملا نہیں سر میں لائٹ آن کر کے اسے ڈھونڈنے ہی والی تھی تو کسی نے کہا لائٹ مت آن کرو لائٹ مت آن کرو اس نے کہا اسی رادھکا نے میں اس کے بار میں کچھ نہیں جانتی اور وہ بہت خطرناک تھی بتا نہیں اس کے بیگ میں کیا کیا رکھا ہوا تھا سر اس رادھکا کا اگروادی کے ساتھ ضرور کوئی سمبند رہا ہوگا سر یہ گٹار ہے کیا ہاں 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 یہ تو بندوق ہے بندوق لے کر چل رہی ہے پولیس مجھے کیا کرنا ہے بی بی کیا ہوا تمہیں بی بی کیا ہوا ہاں بالو کا باپ بالو کا باپ کہاں ہے وہ ابھی اس کا کیا حال کرتی ہوں دی دی آج یہ تو وہ رہے گا یا پھر میں آٹ میں اسے چھوڑوں گی نہیں کہاں گیا وہ بڑھا تو نہیں ہے وہ سنو سنو یہاں کسی بڑھے کو دیکھا ہے بڑھے کو دیکھا ہے کیا آرے تم نے یہاں پہ کسی بچھٹ بڑھے کو دیکھا ہے میرے میں نے کسی کو نہیں دیکھا یہ بھی کسی کام کی نہیں کہاں گیا وہ آج میں اسے چھوڑوں گی دیکھا ٹی سی انکل ٹی سی انکل ٹی سی انکل یہاں وہ موچھ والا آدمی کس کیبین میں ہے آپ کو پتا ہے کیا وہ پاگل کا باپ کیا اپنا کیبین چھوڑ کے پر کسی اور کیبین میں مل سکتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے آج اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں ارے تو چلدی کرو مہربانی کر کے اسے ڈھونڈو پتا نہیں وہ اور کیا کر دے گا ہرون کی دیدی بھی اچھی دیکھتی ہے تولسے منی جس کیبین میں ٹھہہ رہی تھی وہاں پر کوئی اور شخص بھی گھسا تھا یہ کہا نا تم نے وہ کون تھا تم جس کا نام لوگی وہی قاتل ہے اپنا چاوڑی میں جب ہے سفر یہ پھر've یہ stage پھر کیا تیرا دŋما خراب ہو گیا کیا میں صحبا رہا ہوں سفر وچھ پھر تلسی منی کی جان لینے والا فانسی کا یہ پھندہ اسی طرح کا ہے جس سے گاؤں میں بیل کو باندھا جاتا ہے کلاکشت میں پڑھنے والی تلسی منی کو یہ پھندہ باندھنا آتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا تلسی منی کی اس سے جان لینے والا اور یہ پھندہ بنانے والا کون ہے مجھے چاننا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے سر اٹینڈر سندرم کو نہیں پتا ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن گاؤں میں رہنے والے سندرم کو ضرور پتا ہوگا کہ یہ پھندہ کیسے بنایا جاتا ہے سر میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا سر کمبل میں تیرے فنگر پرنٹس آیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تلسی منی کی گردن پر تیرے فنگر پرنٹس کیسے آیا یہ تو بتا تو نے کیوں تلسی منی کا قتل کیا پتا میں نے میں نے ہی تلسی منی کا قتل کیا لیکن کیوں کیا تُو نے یہ بتا لڑکی خوبصورت لڑکی اور پیسے بھائی لڑکی اس کے پاس بہت سارے پیسے سونا اور جوارات ہوگا کر کے میں نے سوچا تھا کہ ایسا موقع مجھے بار بار نہیں ملے گا اسے ختم کر کے اگر وہ پیٹی اٹھا لی تو میں کروڑ پتی بند سکتا تھا اور میں نے بارتروم جانے کا ٹائم دیکھ کھا ہے بارترومج سوچا سوچا موسیقی 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 میں بات و بات کرتا ہوں سر مجھے کچھ نہیں معلوم سر کیلے نرجہ شریف بن رہا ہے سر تلسے بھنی کو جب تُو نے فانسی پر لٹکا دیا اس کے بعد تیرے پاس ایک فون کول آیا تھا اور تُو نے اسے کاٹ دیا یہ کہہ کے کہ بعد میں بات کرتا ہوں سر وہ میسٹ کول تھا سر میسٹ کول نا 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 وہ میسٹ کول نہیں تھا میسٹر سندرم میسیج کول تھا سر مجھے کچھ نہیں مالوں زیادہ ہوشاری نہیں اسی نمبر سے سات بار فون آیا تھا اور تُو نے ایک بار فون اٹینڈ بھی کیا تھا کیا تھا نہیں صحیح بتا بار فون کے لیے cry لیکن میرں کچھ نہیں بتا سار تیرے لیے اچھا ہوگا کی تو بتا دے وہ آدمی کون ہے ورنہ پھر ایک ایسی اٹینڈر ایسی کار میں ایسی لگا کر سو رہا تھا اس لیے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا کل کے پیپر میں ایسا ہی چھپ کر آئے گا سر 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 مر بات آ supremacy آج 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 تو سر سر ایساں ہے ایساں ہے دلی میں ملتے ہیں نمستے نیتا جی ہاں مان بھنجن آؤ اس ویگئی ایکسپریس میں کچھ ڈیولپنٹ ہوا کچھ ڈیولپنٹ سب اچھا ہو گیا انکوائری اوبر کاتل کو ہی پکڑ لیا کون ہے وہ سندرم آٹینڈر سندرم حقیقت بتاتا ہوں سر مجھے کام پر لگانے والا ایم وی کری کلن اس کے کہنے پر میں نے کت لکھیا تھا میں صح بول رہا ہوں سر وہ ایک چور ہے چھوڑ بول رہا ہے اس کا یقین مت کرو آپ کو معلوم تھا کہ وہ ایک چور ہے پھر بھی آپ نے اس سے نوکری دلوا دی یہ آپ نے ٹھیک نہیں کہ بیچارہ تکلیف میں میرے پیرو پر گیر پڑا میں نے سوچا کام بل جائے گا صدر جائے گا بس اور کیا اپنا دے سودھرنا بچا ہے تو آپ جیسے نیتا سودھرنے نہیں دیکھیں خود کو شکرنے والی تلسی منی اور آپ کا کیا سممن تھا سسٹر ان لاؤ تھی وہ مری بلکل صحیح بلکل صحیح آپ کی بیوی کی بہن جب آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو اسے سبق سکھانے کے لئے آپ نے اس کے زندگی ہی ختم کر دی آپ انسان نہیں ہاتھ نہیں یہ غلط ہے ایک پولیس آفیسر پر تجھ جیسے مجرم کا ہاتھ اٹھانا وہ تیری ایک چال تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ پانسہ کبھی کبھی الٹا بھی پڑ جاتا ہے صرف سندرم کے بیان کو لے کر ہم یہاں نہیں آئے ہیں تیرے خلاف جس نے بیان دیا وہ ہے تیرا اپنا خون تلسی منی کو پنڈ دینے کا ایک بہت برلینٹ ڈراما کیا تھا تم نے وہ یاد ہے کی نہیں لیکن اس دن جب تو بول رہا تھا تیری آنکھوں میں مجھے کچھ اور ہی دکھائی دیا مجھے سچا ہی نکھائی دی مجھ سے پدلہ لینے کے لیے ہی اس نے یہ خون کیا ہوگا میرے پاپا نہیں میرے محسی کو وہ تیرے اتیجار برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس لئے بھاگنے کا مند بنا رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ تو اسے اس کے کولیج تک ڈھنڈوائے گا اس لئے تیری آنکھوں میں دھول جھوک کر ویگئی ایکسپریس میں چڑ گئی وہ تلسی منی کو ٹرین میں دیکھا تیرے چمچے سندرم نے اس نے وہاں سے تجھے فون کیا تُو نے تلسی منی کے اس سفر کو اس کا آخری سفر بنا دیا میسٹر کاتل زور زبردستی کا کیس قتل کرنے کی کوشش ان جرموں کے لیے آپ کو گرفتار کریں گے تو آپ چلیں گے ہمارے ساتھ چلیے آپ کی سیوا کروائیے ہم کرپرا والی کا چھوٹا بھائی ہے بڑا پینٹر ہے بچے ہم یہاں جوتکا اور کرپرا والی سے ملے آئے ہیں جوتکا یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے وہ اپنی بہن کو دیکھ رہے ہیں ہسپیٹل گئی ہے وہ آئے تو بھیج دینا اوکے سر پورا بھیج دینا دیکھئے پروگار دل رہا ہے موسیقی نمستے سر آپ کا ہی نام ہے نا کبیتا جی آپ ہی اس سنسطہ کی ایک ٹرسٹی ہیں ہاں نا آپ نے کیسے اس سنسطہ کو جوئن کر لیا کیا ہوا پرکار کون ہے یہ لوگ پولیس رادکا کے بارے میں پوچھتاش کر رہی ہے بہن کو مارنے کی سوچ رہے تھے انہیں سساس ضرور ملے گی کمپیوٹر یہ لاب ٹاپ کس کا ہے رادکا کا ہے منو سر واہی گئی ایکسپریس ڈھائی گھنٹا لیٹ ہے ایسا رادکا نے فون کر کے آپ کو کہا تھا نا کہا تھا یا نہیں نہیں کہا تھا آپ جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ رادکا صبح ہونے تک آپ کے ساتھ اپنے فون پر بات کر رہی تھی اور اس کا پورا ثبوت ہے میرے پاس سر خون کرنے والا اپنے بچاؤ کے لیے ایسا جھوٹ بول سکتا ہے نا سر اس بھنگلے کے اندر ایسے جھوٹ بولنے والے بہت سارے لوگ بھرے ہیں سر اور رادکا کا کال لیسٹ ہم نے نکال کے دیکھا ہے اور اس دن رات کو اس کے نمبر سے کوئی کال نہیں آیا تھا سر آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں میرے پاس دو نمبر ہے سر دو نمبر نہیں تین نمبر ہیں آپ کے پاس وہ ایسا ہے وہ پریپیرڈ نمبر ہے سر اور اس کے علاوہ ایک اور نمبر ہے سر اور وون مور کنیکشن وہ نمبر رادکا کے ہینڈ بیگ میں کیسے گیا بیگ وہ جسٹ بائی ایکسیڈنٹ سر دیٹس نوٹ ایکسیڈنٹ دیر ایس ا موٹیو رادکا کے ہینڈ بیگ میں آپ ہی نے نمبر چھپایا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جب وہ سفر کرے تب تم اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور تمہاری باتچیت کسی اور کو معلوم نہ پڑے یہ ہی چاہتی تھی نا تم نے اپنا دیماغ تو بہت استعمال کیا کیا چال چلی تم نے نہیں سر میں ویسی انسان نہیں ہوں تم کیسی انسان ہو اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب وہ فون گم ہو گیا اور مان بھنجن نے پوچھا تو تم نے یہ بات کیوں چھپائی جان بوچ کر ایسا کیوں کیا تم نے اس بات کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس سر رادکا کے ایسی حالت ہے اور آپ ہمارے اوپر ویگائی ایکسپریس میں چڑ گئی اس کے بعد 113 منٹ تک آپ اس میں کیا بات کر رہی تھی اور کس مشہ میں بات کر رہی تھی ہم اس کی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے صورے کے ٹھیک تین بجے ویگائی ایکسپریس ڈینڈیکل کے ایک پلیٹ فارم پر آئی ٹھیک ڈھائی گھنٹے لیٹ ساڑھے پانچ بجے کے بعد ہی ٹرین مدورائی کے لیے روانہ ہوئی ڈھائی گھنٹے تک ٹرین میں رکھنے والی رادھیکہ اگر چاہتی تو کار سے صرف ایک ہی گھنٹے میں مدورائی پہنچ سکتی تھی لیکن وہ ٹرین سے اُتری ہی نہیں اُتری نہیں یا پھر اُترنے سے پہلے ہی اسے وہ پاپی اُگروادی پتہ نے اسے کہاں سے فاللو کرتا ہوا رادھیکہ کو چاکو سے مار کر اس نے اس کی رکھی ہوئی بندوق سونا جیورات سیل فون سب کچھ لے کے بھاگ گیا اس کیس میں کسی اُگروادی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ ہم پولیس والوں کو بیوکوف بنانے کے لیے کھلا گیا ایک ناٹک تھا مدورائی سے دھائی گھنٹے میں وہ کاتل ڈینڈیکل پہنچا اور اس کے بعد سارا کام کر کے واپس آ گیا اور وہ کاتل اسی جگہ پر موجود ہے کان کھول کر سلو وہ کاتل خود کو کتنا بھی ہوشار سمجھے لیکن وہ ہم سے بچ نہیں پائے گا ہمارے ہتھیں ضرور چڑھو گا یہ یہ رادکہ کی دوائیاں ہیں اسے کیا ٹینشن تھا سر رادکہ زیادہ غصی اور ٹینشن میں آگئی تو اس کی ناکسی خون آتا تھا آئی زینٹیک ڈیس آرڈا اسے بھی نک نکال مِسٹر سائفت دین سوری میں سنگیت میں بزی تھا دراصل میری آنکھوں کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ سارے لوگ سنگیت کے چاہنے والے ہی ہوتے دوسری فیلڈ سے کوئی آتا ہے نہیں I mean wrong notes اب آپ کے جیسے پولیس والوں کو میوزک میں انٹرسٹ ہوگا یا نہیں نہیں پتا ویسے کیسا لگا میرا کلاس میں اپنے آپ کو ہی بھول گیا کیونکہ سنگیت واقعی بہت ہی اچھا تھا لاکھوں فینس کی طرح سنگیت اور ساہتی کے لیے اور اس کے مہان استادوں کے لیے میرے دل میں ہمیشہ سے عزت رہی ہے وہاں بیٹھ کر کوئی کیسے گاتا ہے اس کے سور کیا ہے اس کا تھوڑا بہت گیان مجھے بھی ہے میسٹر سوامی اس کے سور کیسے ہیں میں جانتا ہوں میسٹر کمار سوامی تمہاری performance excellent تھی تم چاہتے ہو کہ میں یہی بولوں نا لیکن پولیس بھدی ہم ہر کلاکار کو ابھی سندھی کے گھیرے میں دیکھتے ہیں میسٹر سیفود دی تم نے مجھے اور میرے سنگیت کو نیچا دیکھا دیا ہے ایسا مت سوچنا اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو now i am free i am not free تم چالا کسی بول کے بچ جاؤ گے ایسا مت سوچنا ہم پھر دوبارہ ملیں گے تب ہم تمہاری کلاس رکھیں گے لیکن گاؤ گے تم نہیں کم آن ہم ہم کیا بات ہے سا رائیفل کلب میں رادی کا کا لوکر ہے نا ہاں سر ہے ذرا اس کی چابی لے کر آؤ ابھی لاتی مان من جن ہاں بھولیے سر ہاں وہ یا 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 زیادہ ماں گئی ہے ماں گئی ہے مان بھنجن جب پھر لاجن مجھے مارنے کی کوشش کی اندر تو کوئی نہیں ہے سر سر وہاں کوئی تھا سر اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی چھوڑو نا اسے لگتا ہے کوئی وہم ہوا ہے اسے کوئی وہم نہیں ہے اٹیمٹ ٹو مارڈا جیسے تمہاری بین کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی ٹھیک اسی طرح تمہیں بھی جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اس گھر میں تمہاری جان محفوظ نہیں ہے یو بی کیفل مان بھنجن اے کچھ لیے درو ایسا تو سنا تھا کہ کسی ساپ کے دو مو ہوتے ہیں لیکن کسی استاد کے دو چہرے ہوتے ہیں یہ پہلی بار دیکھیں آفیسر شوٹنگ is my secret passion تمہارا گرو کون ہے کیا میں یہ جاننے کی اماقت کر سکتا ہوں رادی کا وہ مدرائی کے ہسپٹل میں کومہ میں پڑی اور وہاں سے تمہیں یہ گر سکھا رہی ہے نا آپ ابھی یہاں کس لیے آئے ہیں کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہو مجھے مجھے دیکھتے ہی تمہارے سر پر بھوت سوار ہو جاتا ہے نا اور زیادہ بات کی تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا وان مینٹ ویسٹرن کلچر میں جینے والا تمہارا وہ لڑکا اس نے مدرائی کے پھول کا گجرہ پہننے والی جوتکا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا کیونکہ ایسا جوتکا کی ماں نے مجھے قسم دیا تھا ویجے کے ساتھ جوتکا کی شادی کروا کر اسے اس تنسطان کا ٹریسٹی بنانا چاہتی تھی وہ اچھا تو تم نے جو قسم کھائی تھی اس کے قارن تمہارا لڑکا جوتکا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوا ہے نا اور اسی لئے دہج میں کچھ بھی نہیں لینے کا وعدہ کیا تھا دہج کیوں چاہیے کیونکہ پورے سنسطان کا پیسہ نگلنے کا فیصلہ تو تم لوگوں نے کری لیا تھا نو 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 جوتکا سے شادی ہونے کے بعد سنسطان کی سمپتی کی مالکین رادکا ہو جائے گی ایکسیلنٹ پلان گایتری دیوی زندہ نہیں ہے رادکا بھی نہیں رہے گی تو سنسطان کا پورا کا پورا پیسہ وہ تو تمہیں ہی ملنا ہے نا جس طرح سے رادکا کو ختم کیا اسی طرح تھوڑے دن میں جوتکا کو بھی اوپر جانے کا ٹکٹ دے دیا جائے گا جہاں تک میرا خیال ہے اس فیملی کے خلاف اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو دسمبر کی پندہ تاریخ کو فلائٹ ٹکٹ کے کینسل ہونے کے بعد ویگر ایکسپریس کا ٹکٹ بنوانے کے لیے کون بولو تھا میں نے ہی بولا تھا تم تم نے اس ٹرین کو کیوں چوز کیا نائٹ جنری تھی حفاظت میں رہیں گے اس لیے میں نے ویگر ایکسپریس ڈینڈیکل میں ڈھائی گھنٹا لیٹ ہے یہ معلوم پڑھنے کے بااد ہی تم نے اس میں ٹکٹ بک کیا ٹرین لیٹ آنے والی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے ایک پلان تیار کیا اور اس کا قتل کیا ٹرین ضرور لیٹ آئے تھی لیکن یہ صفت دن کبھی لیٹ نہیں ہوگا I am on the right track and right time جیسے بچے کو آسمان میں چاند دکھا کر کہا جاتا ہے کہ اسے چاند پکڑ کر دے دیا جائے گا ٹھیک اسی طرح ویجے کو بھی کمار سوامی کرپا والی اور تجھے اُللو بنایا جا رہا ہے بڑے پیار سے ویجے کو تیرا لور بتا کر اس کی آڑ میں سستہ کا پیسہ ہڑپنے والا وہ شیطان نہ تو اچھا لور ہو سکتا ہے اور نہ ہی اچھا پتی ہو سکتا ہے کینیڈا پولیس کل اسے پوچھتاش کرے گی دیسنبر کی پندرہ تاریخ کو ویجے کے چیننے ائرپورٹ پہ آنے کا پروف میرے پاس ہے اسی دن رادھیکا کو مارنے کی کوشش کی گئی ویجے مجھے بتایا بنا چیننے آنے ہی نہیں سکتا اور آخر وہ رادھیکا کو کیوں مارے گا سر مجھے ڈاکٹر اجے کی اوپرشک ہے اس کی میری بہن کے ساتھ پہلے ایک پرابلم بھی ہوئی تھی کب ہوئی تھی چھ مہینے پہلے پلنی میں ایک ڈانس پروگرام تھا میری بہن بھی اس دن وہاں آئی ہوئی تھی اور پروگرام کے ختم ہونے کے بعد میک اپ روم میں اچھے اور اس کے فرنس میری بہن سے کیا کہا تنہیں میری بہن کو دیکھ کر تجھے اسے کس کرنے کا من کرتا ہے اب تو میرا یہ تھپڑ مرنے تک نہیں بھولے گا اور آج کے بعد اگر مجھے دکھائی دیا تو کٹ کے رک دوں گی تجھے آج کے بعد میری بہن کے آس پاس بھی نظر مت آنا پر ماش نائیں گا بہت اچھا موسم ہے کیوں ڈاکٹر جوگنگ کر رہے ہیں کیا لگتا ہے چروبی کم کر رہے ہیں ویسے چروبی کم کرنے کا علاج میری پاک کٹ cr9 کٹ shar Bak iba ڈاکٹر اس انجیکشن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ گھوڑے کو مارا جا سکتا ہے تو تجھے لگا دوں یہ انجیکشن چھوڑ دوں چھوڑ ٹھیک ہمیں دونچ کو بات کرتے ہیں دوسارے میں چھوڑ دوں مجھے بیزت کیا تھنا تُو نے اب بیزت کر مجھے دیکھ اب تیرا خیل ختم اب نہیں بچے گی تُو بی کہ بن میں سیکسے برامد ہوا چاکو ہائیے اور بتا دوں کہ رادیکہ کو اسی چاکو نے مات کے گھاٹ اتارا تھا اس کے بعد بھی تم چاروں مل کر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چاکو تمہارا نہیں ہے تم لوگوں کو پاگل لگتا ہوں میں بی کیبن کو ان چاروں ڈاکٹروں نے مل کر ایک آپریشن تھیٹر کا روپ دے دیا میڈیکل سائنس ہی نہیں بلکہ فورنسک سائنس بھی جاننے والے قاتل ہو تم لوگ تم چاروں لوگ کلاس میٹس ہو نا تو اب تم چاروں ایک ساتھ مل کر جیل میں گھٹی پیسنا ہلو آنکل دیدی کی ہارٹ بیٹ سنائی دی آپ کو اب وہ پھر سے نورمل لائف میں آ جائے گی ایسا مجھے یقین ہو گیا ہے بہت جلدی وہ بات کرنے لگ جائے گی آنکل جو ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے ٹھیک کر دیں گے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور سب کچھ نعمل ہو جائے گا مجھے پورا یقین ہے ٹھیک ہے آنکل میں بات میں بات کر دیو ٹھیک اکی موسیقی 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 ہے جو سب تراث چلو دن بھی ملا ہے سر برشید سار دیکھا سر جی جس دن حادثہ وہاں دن اب آوستیا تھی اس گاؤں کی اسے اچھی طرح سے جانکاری تھی اسی لئے وہ اس تلاب کے کنارے سارے ریویڈنس فیک کر گیا ہے سر سر موبائل ہاتھیار سر جی سر منکی کیپ سنو سر سسپیکٹ فور تو فورٹین سب کی جانچ کرو وہی جو ویگئی ایکسپریس میں تھے پھر وہ ڈاکٹر سر ان سارے لوگوں کا بھی ٹیسٹ کیا جانا ضروری ہے سب کی اچھے سے جانچ کرو اس دن ویگئی ایکسپریس نکلی تھی ٹھیک اسی وقت پر ایگمور میں جن لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا ان کا ڈیٹیلز چاہیے اس کے بعد ہم اسلی قاتل کو خارام سے پکڑ لیں گے سر جی سب کو پوچھتاچ کرنے کے لئے ٹرین میں تو چڑھا دیں گے لیکن وہ اگرووادی تو بچ گیا نا اسے میں کہاں جا کر پکڑوں وہ تو دیش شوڑ کر بھاگ گیا نا سر جی ہے بھگوان ریل سفر کے ڈیٹیلز سے ہی میں پتا چلے گا کی وہ آخر ہے کون وہ ہی بھائی گئی ایکسپریس وہ ہی ایسی کوپے اور وہ ہی پیسنجرز وہ ہی پاگل کیا کر رہا ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر پوچھتاچ کی ساتھ ساتھ مرڈر بھی ہونے والا ہے اس کے بعد پولیگراف ٹیس میں پتا نہیں کہ اس کیس کا بھنڈا پھوٹنے والا ہے اس ٹیس میں خونی بچ نہیں سکتا سر 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 مہربانی کر کے مجھے اس طرح مت دیکھئے سر روم روم کاپ رہا ہے سر مجھے تو اس اگروادی پر ہی شک ہے سر سر میری زندگی تو اڑتے بالوں کی طرف ہی سر تم لوگوں کو آج پتا چل جائے گا کہ کاتل تم ہی ہو اس لیے جاکتے رہو اور ہاں کل صبح تک تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی ہوگی مائنڈ اٹھ ہیلو ہاں بولیے سر ہیواریسٹ کیا ہے ہاریسٹ کہاں کیا ہے ہاریسٹ واریسٹ کچھ نہیں کیا ہے سر بیبی مدرائی کے ایک فنکشن میں چیف گیسٹ بن کر جا رہی ہے ٹرین میں بیبی کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو اس لیے ہم لوگ سیکیوریٹی کو لے کر جا رہے ہیں ہم سیکیوریٹی والے ہیں میری بات سونیے سر سر آپ میری بات سونیے وہ افہا ہے میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں ہاں سر اوکے اوکے سر تم لوگوں کا بھی پولیگراف ٹیسٹ کراؤں گا تو دونوں کی سچائی باہر آ جائے گی چلو میں تم لوگوں کو باہر دکھاتا ہوں یہ تو پولیگراف ٹیسٹ کر رہے ہیں لگتا ہے پورانی ساری باتیں نکال لیں گے اگر پورانی باتیں باہر آ گئی تو ہم کئی کے نہیں رہیں گے قتل کے بارے میں پوچھیں گے تو کوئی بات نہیں لے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ نہیں بھگوان کو یاد کر رہی ہوں بھگوان ادھے رہے ہیں ادھر کیوں بلا رہی ہو سوال کسی خزانے کی حفاظت کرنے والے بھوت کو بہت ٹینشن ہوتا ہے لیکن کل سے تم لوگوں کو نہیں ہوگا اور تُو اکیلی رہنا سیکھ لے میری بہن کی یہ حالت کرنے والا وہ انسان وہ اسی کے بین میں ہے اور اپنے ساتھ ہی ہے قاتل کے ہاس پاس ہی ہوں میں بھی بلکل پاس میں سر سچ میں میں نے وہ خون نہیں کیا سر اور ویسے بھی اتنی بڑی ذمہ داری کا کام مجھے کون دے گا ویسے بھی میں ایک ڈمی پیس ہوں سر کھون کر کے بچ جانا دو پروفیشنل لوگوں کا کام ہوتا ہے آپ کے پاس تو بہت پینڈنگ کیس ہوں گے اس کیس میں اس کیس کو ملا کر دونوں کی فائل ایک ساتھ باندھ کر موٹی فائل بنا کر اسے کلوز کر دیجئے ویسے بھی تو سب لوگ یہی کر رہے ہیں نا آپ ایسا کریں گے تو پروموشن ہو جائے گا لیکھ کان کھول کر سن لے تیری کہانی میں اب تک جو ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا ہے وہ آج اس ٹرین میں آنے والا ہے گئی بہنس پانی میں کام اگہ تیس کیتہ ٹائم لگا دیا مارو اسے مارو بچاؤ سابت انت いた آئی تیم منزو شاور اور کچھ پ�مت کچھ نا جز محبت کچھ جز من خدا جز من خدا تحرکت کچھ تحرکت کچھ موسیقی 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 Anime ویگائے ایکسپریس میں جو تین قتل ہوئے ہیں وہ دونے نہیں کیے یہ مجھے اچھے سے پتا ہے لیکن اگر تجھے کورٹ میں پیش کیا تو تیرا مہاں پر کیا ہوگا بتا یہ وکیل وہ وکیل اور پھر سنوائی تجھے اس کوٹ سے اوپر والے کوٹ میں بھیجا جائے گا وہاں سے تیرا ماملہ دلی کوٹ میں چلا جائے گا جہاں پر پولٹیشنز اس ماملے کو لے کر پھر اپنی روٹیاں سیکھیں گے اس لیے سب کو یقین دلوا دیا کہ تجھ چھوڑ کر بھاگ گیا یاد آیا کچھ اسی طرح تو تھوکا تھا نا مجھ پر جو دیکھا کیا ہوا تم یہاں گیٹ پر کھڑی ہو کر کیا سوچ رہی ہو پولی کرافٹ ٹیسٹ بہت ضروری ہے کیسا ہاں لگتا تو ایسی ہے رادی کا جب ٹرین میں تھی تو وہاں سے اس نے فون پر تم سے بہت دیر تک بات کی تھی نا تو ایک بات بتاؤ پھر کہ ٹرین دھائی گھنٹا لیٹ ہے یہ بات اس نے تم سے کہی ہوگی جی ہاں سر کہا تو تھا سر اس تھا میں کسی کو پتا چلے بغیر اس دن ایک کار صبح ساڑک تین بجے وہاں سے باہر گئی تھی اور اس کار کا کلر تھا گولڈن بیچ رادی کا کو ریسیو کرنے جانے والی وہ کار مدرائی سے دنڈیکل کے راستے میں کلی کولا تل پر رکھی تھی رادی کا کا آئی کارڈ اور اس کا سیل فون گن بلانکٹ اور مانکی کیا سب پانی میں پھینک کر گیا ہے وہ کاتل اس کار کو چلانے والا وہ کاتل کون ہے اس کا ایویڈنس ہمیں ملا ہے کون ہے تو بھو تو ہی وہ کار چلا رہی تھی میں نہیں سر میں تو اس دن کہیں گئی ہی نہیں کس میں کہا کہ میں نے کار چلائی پرکاش سننا چاہوگی رادی کا کو پک اپ کرنے کے لیے میں تین بجے ریڈی ہو رہا تھا تب اس سنس تھا سے کار کو پاہر جاتے ہوئے دیکھا جو دیکھا ہی اس کار کو چلا رہی تھی یہ میں نے ساف دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کار کی لیفٹ ہیڈ لائٹ بھی ٹوٹی ہوئی تھی پرکاش شو بھی کہہ رہا ہے سب جھوٹ ہے سر میں جھوٹ بولنے والی تُو ہی ہے اس دن اندھیرے میں تُو بینا کسی کو بتائے سنس تھا سے نکلی اور ایک قتل کر کے واپس لوٹ آئی تجھے کیا لگا کہ تُو کبھی پکڑی ہی نہیں جائے گیا نای سر ییس یو آر دہ ہونلی کلا کاتل تُو ہی ہے آبی تیرے پاس سچا ہی کبھول کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میں جان گیا ہوں کہ کاتل تُو ہی ہے ہاں سر بتائیے کیوں کیا تُو نے کوٹور سنس تھان کو بچانے کے لیے میں ویجے کے ساتھ شادی کر کے اگر اپنا دیش چھوڑ کر کیانیڈا گئی تو سنس تھان کے سارے حق اسے مل جاتے اور سنس تھان کی اکیلی بارس ہونے کے ناتے وہ اسے بیچنا چاہتی تھی اس لیے شادی کے فیصلے کے بعد اس نے سنس تھان کو بیچنا ڈیسائٹ کر لیا اور پورے سنس تھان کو ملٹی نیشنل کمپنی کو بیچنے کے لیے چننے ہی گئی تھی ہمارے خاندان کی نشانی کو میں ایسے ہاتھوں سے کیسے جانے دیتی سا اس لیے سنس تھان کو بچانے کے لیے اسے مارنے کے سیوا میری پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے اس لیے اس لیے میں نے اسے مار دیا تجھے ایکٹنگ واقعی بہت اچھی آتی ہے لیکن تیرے دونوں چہرے ساتھ ساف نظر آتے ہیں جوتی کا کاتل نہیں ہے کاتل تُو ہے اور تُو ہے رادھکا میرے سامنے جو جوتی کا بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے وہ اصل میں بہت ہی کمال کی شوٹر رادھکا ہے رادھکا تیری ایکٹنگ ختم تیرے کیبین میں کومہ میں جو سوئی ہے وہ ہی جوتی کا ہے ویگئی ایکسپریس میں چننے سے مدرہ آنے والی تُو ہی ہے اس سوے بھی تُو نے مکھوٹا بدل رکھا تھا جنگکل سٹیشن پر اپنی بہن کو بولانے والی بھی تُو ہی ہے نو یس اُس دن ویگئی ایکسپریس میں جو ہوا تھا وہ ادلہ بدلی تھی لنڈن میں جڑواں پیدا ہونے کے بعد بڑی ہو کر کرمنل بننے والی گری برادرز کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر اسی طرح خود کی بہن کو مارنے والی رادھکا ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے نو میں رادھکا نہیں ہوں تُو گلاب ہاتھ کر کتنا بھی چلا لے لیکن میرے سامنے جو کھڑی ہے وہ رادھکا ہی ہے نو یہ رادھکا کی دوائیاں ہیں سر اسے کیا پروبلم ہے وہ سر رادھکا کو زیادہ ٹینشن یا گصہ آجاتا ہے تو اس کی ناک سے خون نکلتا ہے نو نو یس نو تیرے خود کے خون نے ہی تیرے خلاف ثبوت دے دیا اس دن ویگا ایکس پریس کے بی کے ون میں جو خون پڑا تھا وہ بی پوزیٹیو تھا جوہتکا کا بلڈ گروپ بھی بی پوزیٹیو ہے لیکن رادھکا کا بلڈ گروپ اے نگیٹیو ہے ایسا پاسپورٹ کہتا ہے یہ تیرے خلاف ملا ہوا پہلا سبوت ہے بڑی بہن نے اپنی چھوٹی بہن کا قتل کیا ہے اور بڑی بہن چھوٹی بہن کی ایکٹنگ کر رہی ہے اس کیس میں جو دوسرا سبوت مجھے ملا ہے وہ ہے 13.8 نکل کرومیوم بریسس انٹرڈال ڈینٹل کلپ یہ قتل کسی اور آدمی نے کیا ہے ایسا دکھانے کے لیے جوتی کا کا ہوت تُو نے کاٹا اور اس پر تھوپ دیا اس دن رات کو میں سنستھا میں آیا تھا ریفل کلپ کے لوکر کی چابی مانگنے کے بہانے تیرے دانت کا سائز لینے کے لیے جوتی کا کے ہوتھ میں کٹا ہوا دانت کا نشان اور منو کے ہاتھ میں دانت کا نشان دونوں کا سائز ایک ہی ہے تیرے خلاف یہ ایک پکا سبوت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کاتل اور کوئی نہیں بلکہ تُو ہی ہے یہ بتا کہ یہ قتل کرنے کے آخر تُو نے سوچ ہی کیوں میرے آنکل کمار زوامی کا بیٹا ہے بچپن سے ہی میں اس سے بہت پیار کرتی تھی اس کے بینہ میں اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتی اس سے پہلے کہ میں اپنی پیار کا اظہار کرتی آنکل نے آ کر بتایا کہ بچپن سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میرے سارے سپنی ٹوٹ گئے میں بچپن کو کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ سکتی تھی اسے لیے میں نے آنکل کو سمجھانے کی کوشش کی پر وہ میری بات مانے ہی نہیں میں اس گصے کو پرداشت نہیں کر پائی اور اسے مار ڈالا یہ سا شی میڈ می اکیلا میری بہن کو ڈینڈیکل سے پک اپ کرنے کے لیے میں کیبن میں اس کا انتظار کر رہی تھی اس کا انتظار کرنے کے لیے تم ٹھیک ہونے رہا دیکھا کیا ہوا تمہیں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں لیکن کیوں تلہن کو شادی کا ایڈوانس گفت دینے جا رہی ہوں کیا ہوا رہا دیکھا کیا ہوا ویجے کو میں پیار کرتی ہوں سالوں سے اور تُو شادی کرنا چاہتی ہے جب سے میں نے سنا ہے تمہاری اور ویجے کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے تب ہی میں نے سوچ لیا کہ تمہیں مار کر کچھ کشی کر لوں گی لیکن میں مر گئی تو میرے دچے کا کیا ہوگا اس لیے میرے پیار کے لیے تجھے اکیلے ہی خربانی دینی ہوگی کیونکہ تیرے جیتی جی وہ مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا تو تیرا مر جانا ہی اچھا ہے رہا دیکھا شفردو مجھے رہا دیکھا تجھے کیا کری ہوں رہا دیکھا رہا دیکھا پلیز تیجھے صرف میرا ہے وہ تیرا کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے بیچ آ کر تُنے غلطی کر دی تیروازے کھولو تیروازے کھولو وہاں ڈاری ہے تیروازے کھولو تیروازے کھولو کوئی میرا پیار چھین نہیں سکتا اور اس لیے آج سے میں رہا دیکھا نہیں جوتھکا ہوں میسس جوتھکا ویجائے آج سے میں صرف نام سے ہی نہیں ہر طرح سے جوتھکا بن گئی ہوں میری چھوٹی بہن کو میں نہیں ہی مارا ہے پیار کا مطلب ہوتا ہے جس سے پیار کیا جائے اس کے لیے خود کو مٹا دیا جائے لیکن تُو نے خون کر دیا کیونکہ تجھ جیسی عورت پیار کا مطلب کبھی بھی نہیں جان سکتی جس پیار کے لیے میں نے خون کیا اس پیار کو بھی نہیں پاسکی مجھے کوئی محب نہیں کرے گا بہت بڑا باپ کیا ہے میں نے اور اس باپ کے لیے اس باپ کے لیے مجھے سازو ملنی چاہیے ملنی چاہیے ایک لڑکی کے آسو دیکھ کر ایک پتھر دل انسان بھی پیغل جاتا ہے لیکن اپنے پیار کے لیے اپنی بہن کا قتل کرنے والی تُو جیسی کو کوئی ماف نہیں کر سکتا تُو مافی کے لائک نہیں ہے پیار میں جان لی نہیں جاتی دی جاتی ہے اصلی پیار کرنے والوں کو دنیا کی کوئی بھی طاقت جدہ نہیں کر سکتی اس لیے تُو نے اتنی کوشش کر لی پھر بھی جوتیکار ویجے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے اور تُو پیار کے لیے ہمیشہ تڑکتی رہے گی نہیں ویجے صرف اور صرف میرا ہے ویجے کو اس سے شادی کرتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتی تھی لاؤ دیکھو میری باس سنو مل جانے تو مجھے میرا مل جانا ہی اچھا ہے میرا مل جانا ہی اچھا ہے میرا مل جانا ہی جیگہ میرا پیار سپکتے مر نہیں سکتی ہم میں جانا ہی گر کیا کہ رہو گی ہم میں نہیں دیکھا مر چوٹ دیجئے مجھے مر نے دی جیئے کارڑ نمبر 12631 ویجے ایکسپریس پلاٹ فارم نمبر 3 پر آگئی ہے سر آپ یگ یگ جی ہوگے سر آپ نے میرے پچے کو پچھا لیا سر میری بی بی آپ کی بارے میں بات کرتی رہتی ہے سر اب آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے سر